اسلام علیکم فرانز ایل فانز ایل فانز ایل دوکٹر فزاق برخان بیگم کلسوم نواز صاحبہ جہان فانی سے گوچ کر گئی اللہ تعالیٰ ان کے درجاع بلند فرمائے آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بہت سے کولمز لکھتے تھے اپنے پروگرامز میں باتیں کرتے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ تو بیمار ہیں ہی نہیں بیماری کا بہانہ بنایا جا رہے تاکہ جو فیصلے آنے والے ہیں ان سے بچا جا سکے ایون فیلڈ ریفرنس کیس ہے جی الازیزیا فلاک شیپ ان سے بچنے کے بہانے ہیں تو آج میرے خاصن کو یقین آگیا ہوگا کہ وہ واقعی بیمار تھی اور بیماری سے لڑتے لڑتے فائنلی اس جہانے فانے سے پوچھ کر گئے تو ان لوگوں سے میں مخاطم ہوں اور صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سوٹ تلاف باتوں کسی کے ساتھ نواز شریف صاحب نے جو بھی کیا اس کی صدا وہ بھگت رہے ہیں اڈیالا جیل میں موجود ہیں آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے لیکن میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہتی ہوں کہ مریم نواز کی شادی کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کس طرح ہوئی شادی کیسے ہوئی ہم کوئی نہیں ہوتے کومنٹ کرنے بھر ہم کی ذاتی زندگی ہے کسی بھی بیٹی کی کسی بھی بہن کی کسی بھی عورت کی وہ ذاتی زندگی ہے اور بیگم قصر نواز صاحبہ کی موت کے حوالے سے موت سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھے اور آج ملے بڑی تکلیف ہو رہی لوگوں کی سٹیٹسز دیکھ کر ایک ہی پہلے سے ڈیٹھ ہو چکی تھی آج ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے یہ لوگ مزاک اڑا رہے ہیں کہ مریم کی امی فوت ہو گئی ہنسر ہیں لوگ کون لوگ ہیں آنکھوں پلیز ہم انسانیت کے ڈیفینیشن سے بھی نہیں گر جاتے جب ہم کسی کی موت کا مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں سب چیزوں کو آپ سے ایک سائٹ پہ رکھ لیں لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور بیماری سے لڑا ہوتا ہے اور اتنے بڑے موزی مرس سے لڑا ہوتا ہے جسا بیگم قصر نواز صاحبہ لڑتے لڑتے چلی گئی اس دنیا سے اس ٹائم پر وہ تو چنے قومہ میں ان کو سمجھ نہیں آرے لیکن جو باقی رشتدار ہیں نواز شریف صاحب مریم نواز اگر وہ آخری ٹائم میں ان کے ساتھ ہوتے تو ان کو دیکھ تسلیح ہوتی نہ کہ ہم اپنے اس قریبی رشتدار کے ساتھ ہیں اس آخری ٹائم میں کیونکہ یہ آخری ٹائم ثابت ہو سکتا ہے تب تو کسی کو نہیں پتا تھا لیکن بہرحال عدارتی فیصلے ہیں اور جو کیا اس کو بھگتنا تو ہوگا وہ نتائج بھگت رہے ہیں اپنے کی یہ کہ لیکن یہاں پر میں صرف یہ کہوں گی کہ ان کی ساری غلطیاں ایک طرف اس کی وسائلہ آلیڈی بھگت رہے ہیں عدالتوں نے فیصلے دی اور عدلیہ زندہ بات لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی موت پر کسی کی بھی بھی رفیقے حیات لائف پارٹنر زندگی کی کتنی بہاریں ایک ساتھ دیکھی ہوگی کتنے دکھ سکھ شیئر کی ہوں گے ان کے بچوں کو پالا پوسہ مریم نواز کی وہ والدہ ہے تو آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کی موت کے بارے میں اپنے اپنے ذہن کی قیفیت کو سامنے رکھنا تو پلیز کم آٹ او فیٹ اور اس قیفیت سے آپ لوگ بھی باہر نکلیں اور ایکسپٹ کیجئے کہ بہت بڑی ریالیٹی ہے زندگی کی کہ ایک دن آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانے تو اس ٹائم پہ گھڑی میں آپ ان کے ساتھ برابر کے شریک رہیں ہمارے الفاظ ان کے دکھ کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں اپنے الفاظ سے ہم اپنے انسانیت کے درجے کو ضرور ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم ایک درجے پہ پورے اترتے ہیں جس کو کہا جاتے ہیں انسانیت کا درجہ وہ ٹاپ درجے کے تو میں بات نہیں کروں گی ہم تو درمیان کے درجے میں بھی آجائیں یا بلکل سٹارٹ کے درجے میں بھی آجائیں انسانیت کے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم انسانیت کے درجے سے باہر نکل جاتے ہیں جب ہم اسرہ کی تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ کسی کو اگر میری بات سے اتراز ہو تو ایم بیلی سوری لیکن اگر آپ اگری کر کے تو دنزلے گام کو ضرور شیئر کیجئے گا ہے تاکہ ہم کسی موت کا ازاد نہ ہو رہے ہیں دشمن کی موت کا دن ازاد نہ ہو رہے ہیں میرے بس بہت الپاظ ہے آپ کیسے اڑا رہتے ہیں مصدر I don't know